دو الفاظ جو انگلیش میں سیم آواز بھی تقریباً سیم رکھتے ہیں quite اور quite کہا جاتا ہے دونوں میں spelling کا معمولی سا فرق ہے میں اسی کو define کروں گا کہ meaning میں کیا فرق ہے usage میں کیا فرق ہے جو number one quite جسے کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک adjective ہے ایک حالت کو بیان کرتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خاموش کوئی شخص ہے یا کوئی چیز ہے جو بہت خاموش ہے silence ہے جس کے اندر جو quite ہے خاموش ہے جیسے تیچر اکثر بچ پر کہتی تھی why are you so quite یا he so quite quite کا مطلب ہے خاموش ہونا یہ ایک adjective ہے جو کہ حالت کو شو کرتا ہے he یا she یا کسی بھی چیز کی جو کہ خاموش ہونا ہے اور spell ہے q u i e t اس کا مطلب ہے خاموش ہونا he seems so quite وہ آج بہت خاموش نظر آ رہا ہے یا نظر آتا ہے جو بھی سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے جو یہ والی spelling ہے گھوڑ سے دیکھ لیں اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش جبکہ جو دوسرا quite ہے اس کا مطلب ہوتا ہے q u i t e ذرا سب i اور e کی placement آگے پیچھے ہوتی ہے یہ ایک adverb ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کافی جیسے very ہے جیسے so ہے جیسے to ہے you are very brave you are so brave you are too brave same like that you are quite brave quite کا مطلب ہے کافی یہ بہت زیادہ یہ adverb of degrees ہوتے ہیں جو اپنے کہلیں کہ noun یا pronoun کی action جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس کی degree کو بیان کرتے ہیں کتنی شدت سے act کر رہا ہے جو adverb کا جو action ہو رہا ہے یا جو adjective ہے جیسے she is so brave اب brave adjective ہے لیکن کتنی brave ہے so بہت زیادہ تو یہ adverb ہوتے ہیں جو اپنے adjective یا دوسرے adverb کی degree کو اوپر نیچے کر کے بیان کرتے ہیں کہ اس کی شدت کتنی ہے so same quite کا مطلب ہے کافی ہونا یہ ایک adverb of degree جیسے کہ میں کہتا ہے he is quite intelligent وہ کافی intelligent ہے یعنی کہ اس کے اندر intelligence کافی زیادہ پائی جاتی ہے جیسے میں کہہ سکتا ہوں he is so intelligent he is very intelligent same like that he is quite intelligent میں کہہ دوں گا بس فرق کرنا ہے اگر آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس adverb ہے اور یہ adjective ہے آسان لفظوں میں define کروں adverb اور adjective کا difference اگر تو یاد رکھیں adverb جو ہوتا ہے یہ verb کو بیان کرتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر اگر دیکھ لیئے یہ مارا adverb ہے he is quite intelligent he is quite وہ بہت زیادہ ہے کیا ہے intelligent یہ ایک جو adverb ہوتا ہے دوسرے adverb یہ adjective کو بیان کرتا ہے اب یہاں پر quite intelligent وہ بہت زیادہ intelligent ہے تو یہ adjective کو define کر رہا ہے adverb لیکن جو obviously ہمارا adjective ہوتا ہے وہ ایک حالت ہوتی ہے noun یا pronoun کی he seems so quiet اب یہاں پر quite اس نے کس کو کہا ہے he کو جو کہ ایک pronoun ہے تو جو pronoun کو define کرے یا noun کو کرے وہ ایک adjective ہوتا ہے so یہ فرق ہے دونوں میں اور important difference ہے spelling کا معمولی سے فرق ہے mcqs میں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اسی قسم کا چکمہ آپ کو دیا جاتا ہے spell لکھ دی جاتا ہے پھر پوچھا جاتا ہے کہ دونوں میں کیا ٹھیک ہے اور آپ confused ہو جاتے ہیں آج اسی چیز کو میں نے define کیا امید کرتا ہوں lecture آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much